سب و ساری ہمارے سردار رحمت کے ساتھ مبوس فرمائے گئے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت ایوب انثاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو جب وہ واپس چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص ان باتوں پر عمل پیرا ہوا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا ناظرین اکرام جو لوگ برے صغیر کی تاریخ سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ برے صغیر میں شجر اسلام کیا پودا صوفیاء اکرام نے لگایا تھا یہاں حکمرانوں کی تلوانیں یا ان کے دب دبے کی وجہ سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ یہ صوفیاء اکرام کی نگاہوں کا فیض تھا ان کی زبان کی تاثیر تھی ان کے وجود ہائے مبارک جو تھے ان کی موجودگی کی وجہ سے ان کے وجود پاک سے وہ جو قدسی شوائیں نکلتی تھی وہ جو کوئی ان کے دائرہ رحمت میں آ جاتا تھا پھر وہ بلکل بدل جاتا تھا اور اس میں میں ایک کتاب اپنے ناظرین کو جو ہے وہ ریکمنٹ کرنا چاہوں گا دی چشتیز جو آکسفرڈ نے چھاپی ہے منیرہ ہائری کی کتاب ہے یہ خاتون جو تھی ہالینڈ سے آئی تھی اور باوہ صاحب کے مزار باوہ فیضم گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ یہ چالیس روز رہی اور اس کے بعد اس کی ساری جو تھی وہ کیفیات بدل گئیں اور یہ مسلمان ہوگی کلمہ پڑھ کے اور یہ کتاب اس نے لکھی یہ کتاب کا ضرور مطالعہ کریں انگریز کے دور حکومت میں جب پروفیسر غازی آمد جو چکوال کے قریب جو تھے وہ کنورٹ ہوئے تھے تو وہ تیرہ چودہ برس کی عمر میں کنورٹ ہو گئے تھے انگریز عدالت میں مقدمہ چلا تھا جائج صاحب نے اور اس کو صحیح انہوں نے قرار دیا تھا کہ اپنی مرضی سے یہ بچہ جو ہے یہ دین اسلام کو قبول کر رہا ہے ان کی مشہور کتاب ہے منحظ ظلمات اللہ نور اس کا مطالعہ کریں تو ان کو سمجھ آ جائے پھر ویلس برفی کی جو بڑی مشہور کتاب ہے وات اسلام ڈڈ فار اس وہ پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی پھر پریچنگ آف اسلام آرنلڈ کی پڑھیں پھر ان کو سمجھ آ جائے گی پھر صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام سادیہ دیلوی کی پڑھیں جس کا دباچہ خوشفن سنگھ نے لکھا ہے اس نے بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ جہالت کی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ برے صغیر میں لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا گیا جس راج کہتے ہیں جس شند میں زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا جا رہا ہے یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی یہ لفظ نہیں کہہ سکتا جو یہ لفظ کہتا ہے اس کی مراد یہ ہے اس سے تاریخ کو نہیں پڑا اسلام کو نہیں پڑا وہ جہل مطلق ہے کیونکہ اسلام کے لیے دو باتیں شرطہ اسلام قبول کرنے کے لیے اقران بالنسان و تصدیق بالقلم زبان سے اقرار دل سے اس کی تصدیق آپ تلوار کے زور سے کلاشنکوف سے کسی آدمی کی زبان سے تو کلمہ پڑھوا سکتے ہیں دل سے تصدیق کیسے کروائیں گے تو اسلام کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں اور اگر کسی جاہل کو یہ ذہن میں کوئی ہو کہ وہ کہے کہ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اقراشن کو افر لے کے آئے تھے خاجہ غریب نواز جو تھے وہ تھری نٹھری کی گنز لے کے آئے تھے خاجہ بابا فریدن گنج شکر رحمت اللہ علیہ توپے لے کے آئے تھے انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا تھا تو خشفند سنگھ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ جہالت کی بات ہے وہ کہتا ہے کہ صوفیہ اقرام کی جو تعلیمات اور ان کی جو تاثیر تھی ان کے نگاہوں کا جو فیض تھا وہ کہتا ہے جی خاجہ غریب نواز خاجہ نظام الدین محبوب الہی باب فریدن گنج شکر داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے یہ فیضان پاک ہے کہ وہ اس طرح تبلیغ کرتے تھے کہ تیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے چھٹی صدی ہجری کی بہت بڑی شخصیت روحانی بہت بڑے ولیہ کامل حضرت سلطان سخی سرور رحمت اللہ علیہ کے تعلیمات کے حوالے سے اور ان کی ذات بابرکات ان کی عظمتیں رفتیں ان کی کرامات کے حوالے سے آج ہم نے بس بس جائی ہے وہ رنجید سنگھ سکھ خکبران جو تھا پنجاب کا اس نے ان کے مزار پاک حضرت سلطان سخی سرور کے مزار پاک جو تھے اس کی تزین و عرائش کی تھی اور اس کو پتا تھا ان کو بھی پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آکے یہاں پہ ہندووں کو مسلمان کیا تھا انہوں نے تو نہیں کہا جب کوئی سیدنا علی المرتضی شہر خدا کو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیت فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہے کلمہ فوراں اس کو کلمہ پڑھانا نماز کا وقت تو فوراں نماز ادا کرنا وہ جو نصیتیں کی تھی ان میں یہ ایک نصیت تھی کہ فوری کسی کو مسلمان کرنا ہے اگر کوئی حالتے کفر میں مر گیا آپ کی کسی غلطی کو تھا ہی کی وجہ سے ساری عمر اس کفر کا نقصان آپ کو پہنچتا رہے گا ناظرین اکام آج حضرت سلطان سخی صلو رحمت اللہ علیہ جن کو قادری چشتی سوروردی فیض آسل سیدنا غوصل آزم سے سیدنا نجیب الدین عمر سوروردی رحمت اللہ علیہ سے خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری سے ان شخصیات سے جنہوں نے فیض آسل کیا تھا حسینی صادات سے آپ کا تعلق تھا اور اس سرزمین میں ان کی بڑی خدمات ہیں وہ جو کوئے پانی کے انہوں نے جاری کر دیئے چشمیں جاری کر دیئے جہاں سے جو مریض تھے ان کو شفا آج تک ملتی ہے جس کو دیکھنا وہ دھونکل جو وزیر آباد کے قریب گاؤں ہیں وہاں چلا جائے اور آج بھی لوگ ان کے عرص مبارک پہ پشاور سے سینکڑوں کی تعداد میں پا پیادہ چلتے ہیں اور ڈیرہ غازی خان سلطان صحیح سرور کے مزار اکدس پہ حاضری دیتے ہیں شیر جن کی خدمت میں رہتے تھے ان کے غلام بن کے جن پہ بادل سایہ کیا کرتا تھا اور پھر وہ عظیم شخصیت تھی جنہوں نے وہ بھی بات تازہ کر دی جو میں کہا کرتا ہوں کہ دوستوں کے ساتھ حسن سلوک تو سب ہی کرتے ہیں دشمنوں کے ساتھ سلوک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سیکھے کہ فتح مکہ کے وقت انہوں نے کیسا سلوک کیا تھا صوفیاء اکرام اولیاء اعظام انہی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں اور اسی طرح انہوں نے بھی جو لوگ ان کے مخالب تھے ان سے کیسے اس نے سلوک کیا ان سب باتوں کا تذکرہ پاک کرنے کے لیے آج میرے ساتھ میرے تین سکولر ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر ناصر الدین صدیقی آپ درجلوں کتابوں کے مصنف ہیں اور بڑی اہم کتابیں آپ نے لکھی دوسرے آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میرے مہمان نیو یورک سے تشریف لائیں بیالیس برس سے امریکہ میں دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں جناب محمد مسعود آمن صاحب علامہ مسعود آمن اور ان کی کتاب بڑی زبردست ہے ناظرین اکرام رات ہی میں نے دیکھی ہے would you like to know something about اسلام یہ کتاب ہے ان کی بڑی زخیم انگریزی میں اور آپ کی دیگر کتب بھی ہیں بہت کام کر رہے ہیں میرے تیسے مہمان نوجوان سکولر ہیں جناب علامہ سجار بدنی صاحب اور آخر میں کراچی کے بہت خوبصورت آواز کے حامل ناد خان راشد آزم سے ملکبت حضرت سخی سرور کی میں آپ کو سناؤں گا میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ناصر الدین صدیقی صاحب جیوک صاحب حضرت سلطان سخی سرور خاندانی پس منظر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلطان سخی سرور رحمت اللہ علیہ کا اصل نام سید احمد ہے جی آپ اکیس واسطوں سے آپ کا شجرہ نصف حضرت علی المرتضہ کرنا ملہ وجل کریم تک پہنچتا ہے ماشاءاللہ اور آپ کی ولادت اس زمانے میں اس کا نام ملتان کے نوام کرسی کوٹ ہوا کرتا تھا اور بعد میں پھر شاہ کوٹ کے نام سے بھی وہ مشہور ہوا اس کے قریب ہی علاقہ وہاں آپ رہے لاہور سے آپ نے تعلیم حاصل کی حضرت شیخ محمد ساق رحمت اللہ علیہ سے اور پھر اس کے بعد سفر بغداد کیا ان کے والد تو بہت بڑے عالم تھے والد سے بھی انہوں نے تربیت حاصل کی ابتدائی تربیت تو گھر سے حاصل کی اور پھر اس کے بعد حضرت غوث پاک کے دربار میں پہنچے وہاں ان سے بیت ہوئے اور پھر وہاں سے آپ سے فیضیاب ہونے کے بعد وہیں بغداد کی جو مشاہد حضرت شیخ نجیب الدین عبدالقاہر صور وردین رحمت اللہ علیہ پھر ان کے بھی خلیفہ اور بھتیجہ حضرت شیخ شاہد الدین عمر صور وردین رحمت اللہ علیہ ان سے بھی فیضیاب ہوئے پھر واپس تشریف لائے اور پاکستان میں پنجاب کے علاقے میں آپ نے قیام فرمایا اور وہیں پر دعوت دین کا آپ نے آغاز کیا اور آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر وہاں کی ہندو برادری اور سکھ برادری کے بے شمار افراد دارے اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کو انہوں نے سخی سرور اور سلطان کہنا شروع کر دیا تو جو آپ کے القاب تھے اس کی وجہ سے آپ کا اصل نام بہت سے لوگ بھول گئے سیدہ احمد سخی سرور کہتے ہیں اس لیے کہ مدرگان دین کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ لنگر اپنا شروع کراتے ہیں اس میں تخصیص نہیں کرتے کہ مسلمان کھائے گا یا غیر مسلم کھائے گا تو آج بھی جو لوگ ان سے فیضیاب ہوئے اگرچہ ان میں ایک اچھی خاصی تعداد اب بھی غیر مسلموں کی ہندووں اور سکھوں کی ہے لیکن وہ آپ سے عقیدت محبت رکھتے ہیں اور سلطانی بھی کہلاتے ہیں دونکل میں یہ کہلنے کہتا ہے کہ سکھوں کا ایک فرقہ سلطانی ہے جو ان کا ختم دلاتے ہیں ان کی نیاز دلاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو بھی اللہ نے توفیق دی دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اصل میں اگر ہم اپنی طرف سے خود کچھ کریں تو شاید کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے مگر یہ ہے کہ بزرگان دین کی نقل میں اگر کام کیا جائے گا تو وہ کامیاب ان کی نقل کرنے والا کامیاب سبحان اللہ بالکل یعنی پوائنٹ ون پرسنٹ بھی اگر ہم نے اپنا زاویہ بدلا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ممکن ہے چند دن کے لیے ایسا لگے کہ بس اب ہم وقت کے سکتے ہیں صوفیاء اکرام کی تعلیمات یہ ہے اکرام کی تعلیمات کے بغیر تو آپ اچھا وجہ کیا ہے کہ صوفیاء کی نیت جو ہے وہ نیک ہوتی ہے مقاصد درست ہوتے ہیں اور علم وسیع ہوتا ہے اب نیت درست کا مطلب رب کو رازی کرنا رب کی معرفت حاصل کرنا اور مقاصد وسیع اپنے نفس کو کلین کرنا اور اس دنیا سے کامیہ واپس جانا اور پھر اس میں تبلیغ بھی شامل ہو جاتی ہے اور علم وسیع یعنی وہ بلکل بندے کے لیول سے بات کرتے ہیں چونکہ سچ اور محبت یہ دو ان کے ہتھیار ہیں سچ بولتے ہیں تلوار سے محبت سے تلوار کے لیے میں انگلیش میں ایک جملہ میں نے اس میں نوٹ کیا ہے وہ میں آپ سے کہوں گا اس ایک ہی جملہ سوڑ کین سلائس دا ہارٹ یعنی دو ٹکڑے کر سکتے بلکل کوئی مسئلہ ہی نہیں اس میں سمجھانے ہی ضرورت نہیں کہ سوڑ کین سلائس دا ہارٹ بھئی کنناٹ ان لائٹن دا ہارٹ اس کو روشن نہیں کر سکتے اسلام تو ہمارے دلوں کو روشن کرنا چاہتا اگر ہم چاہیں بھی تو استعمال نہیں کر سکتے اگر میرے دل میں یہ آئے کہ میں تلوار لے لوں اور لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاؤں زندگی میں ہوئی نہیں سکتا تو جب ہوئی نہیں سکتا تو کیا ہم اتنے بے وقوف ہیں تو اس لیے وہ صوفیوں کی باتوں کو پسند کیا جاتا ہے کہ وہ بیرا کشیتہ فریق وہ انداز محبت وہ محبت اب محبت تو آپ پتا یہ ایسے لیں گے جانور بھی سمجھتے تو وہ انسان بہرحال تھوڑے بہت تو پڑھے لکھے حل لگے کرم سے اچھا مثال بہت چھوٹی سی آپ نے سنی بھی ہوگی محبت کہنا کسی نے ذکر نہیں کیا ہو ہمارے فیلیڈیلفیا ایک جگہ ہے یہ نیویورک سے تقریباً ایک سو پچھتر ایک سو ساٹھ میل دور وہاں پہ ایک اور چھوٹا سا گاؤں ہے کوٹس میں سری لنکا سے ایک باوہ آئے ان کا نام عبد الرحیم باوہ مہی الدین قادری سلسل سے تعلق لکھتا ہے اکتوبر کی کسی دس گیارہ بارہ یا نو دس گیارہ تاریخوں کو سن اکتر میں تشریف لائے وہ تو ایک بلکل ایک دھوتی یا لنگی اور ایک بنیان کونسی تلوار کونسے پیس یہ تو امریکہ کی بات ہو رہی ہے اگر آپ یہ کہیں جو بھئی ہم کامل میں لوگ ہیں اور صوفیوں نے یہ کر لیا اور وہ کر لیا مگر وہاں تو وہ امی درویش تھے غالباً میں نے ان کی وہ تصویر اور ان کے کچھ کتابیں سن 86 میں ان کا وسال ہوا اور وہ آج وہاں مزار ایک ہی مزار پورے امریکہ میں جب آپ ان مزاروں پہ گوروں کو دیکھیں گے اور گوریوں کو روتا ہوا دیکھیں گے اور بابا کے بستر کے ساتھ آج ان کا بستر ایسا ہے کہ میرا خیال ہے بابا کی موجودگی میں بھی ایسا نہیں تھا ایوری ڈی دیکھ کلین اٹ اور وہاں وہ بیٹھتی ہیں انگریش میں ناک پڑھتے ہیں اگر ہمیں کوئی بے وقفی کا فتوہ لگائے بھی ان پہ اتنا آسان نہیں بے وقفی کا فتوہ لگائے بھی تو وہاں آئے دیکھیں یہ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے سیلف لیسلی یعنی خلوص اور للاہیت رب کے تو رب فرماتا فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا چرچہ کر دوں گا یہ محددیس اعظم رحمت اللہ علیہ نے مارے فالقرآن میں ترجمہ فرمایا طبیت خوش ہو گئی کہ فذکرونی یعنی یہ سوال کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا تو اس میں ذرا کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارا رب کیسے ذکر فرمائے گا لیکن حضرت نے ترجمہ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کر دوں گا اب صوفیوں کے کام سے ان کا چرچہ اب دیکھیں نہیں یہاں بیٹھیں اور آپ جو ذکر کر رہے تھے بھی فرما رہے تھے انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیسے میرے رب نے چرچہ کیا کیونکہ انہوں نے بالکل پیورٹی کے ساتھ ون ہنڈرٹ پرسنٹ سلف کو کٹ کر اور رب کا جی مدنی صاحب کوئی اندازہ کر سا اقبال کہتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں تو وہ تو تقدیریں بدلتے ہیں نگاہ سے اور یہاں کچھ اور سمجھ رہے ہیں لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر صاحب بات یہ ہے کہ صوفیہ اکرام راہ سلوک کے مسافر تھے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حضرت سخی سرور پہ آ جائے جی ہاں تو حضرت سخی سرور سلطان احمد رحمت اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی جو ہے وہ امن محبت شانتی اور اخوت کا پیغام دیتی بھی نظر آتی ہے کیونکہ آپ دیگر اولیاء کرام کی طرح اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ خدا تک جانے کے بہت سارے راستوں میں جو سب سے بہترین راستہ ہے وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت جو ان کے دلوں سے ہو کر راستہ جاتا ہے اس میں جو ہے وہ ناکامی کا کوئی وہ قریب ترین راستہ ہے سب سے قریب ترین راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ مخلوق کی خدمت اور مخلوق سے پیار کرنا علماء اقبال علیہ الرحمن نے فرمایا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا تو سیدنا سخی سرور رحمت اللہ تعالی کی پوری حیات مبارکہ از ابتداء تا انتہا جب آپ کا وصال ہوا جب آپ کو شہید کیا گیا ایک ایک دن ایک ایک لمحہ ہمیں مخلوق خدا کی خدمت میں نظر آتا ہے اور آپ کا جو لقب مبارک مشہور ہوا جس پہ ابتدائی طور پہ آپ نے گفتگو فرمائی وہ کیا ہے کہ آپ نے کبھی مال و مطا ہوتے ہوئے بھی اپنے پاس اس کو رکھنا گوارہ نہ کیا آپ کو اپنے ننیال سے یا موریدین کی طرف سے عقیدت مندوں کی طرف سے بھاری مقدار میں جو ہے وہ نظرانے حاصل ہوا کرتے تھے لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ ان کو اپنے مصرف میں لاتے بلکہ آنے والوں کو بانڈ دیا کرتے تھے آپ کے والد اگرامی نے چند بکریاں لے کے دیں آپ کو اور فرمایا کہ بھائی آپ ان کو چرانے لے جائے کریں آپ چرانے کے لیے لے گئے تو چالیس فقیروں کو ایک گروہ گزرا اور انہوں نے صدا لگائی کہ بھائی ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں ہمیں کچھ کھانے کے لیے چاہیے اللہ کے نام پر کچھ چاہیے تو آپ نے فرمایا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے یہ بکریاں ہیں میرے والد صاحب نے مجھے دی ہیں آپ چاہیں تو ان کو زبا کر کے اپنے بھوک مٹا سکتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کر دی انہوں نے بھی جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے ما شاء اللہ سے لنگر شریف کا سلسلہ شروع فرما دیا آپ کے والد اگرامی جب یہ خبر پہنچی وہ تشریف لائے تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا بڑی مسررت کا اظہار فرمایا اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے تمام بکریوں کی ہڈیوں کو ان کے باقی عزا کو جمع کیا اور آپ کے والد اگرامی حضور سیدنا زین العابدین رحمت اللہ تعالی انہوں نے پھر اللہ تعالی کی عطا سے ان کو زندہ فرما دیا لیکن آغاز صاحب یہاں سیکھنے کے لیے ہے کہ آپ کے گھر سے ہی آپ کی تربیت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آج ہمارے ہاں اولاد نیکی کے راستے پر چلنا شروع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ مسجھ جانا شروع ہو گیا ہے علماء کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو گیا ہے لگتا کہ یہ شدت پسندی کی طرف بڑھنا ہے اچھا جی صدیقی صاحب ابھی سجاد مدید صاحب نے فرمایا کہ جی وہ بکریوں زندہ ہو گئی طرزت آپ کا تبلیغ جو تھا اور آپ کی کرامات آپ کی کرامات تو کئی ہیں مثال کے طور پر جیسے شیر آپ سے معنوس تھے آپ کی پہرہداری کے لیے وہاں موجود رہتے تھے اور جو آپ کے ظاہرین تھے معتقدین تھے ان کو بھی ان سے خوف نہیں آتا تھا اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے کسی طریقے سے جو آپ کا طریقہ تبلیغ تھا آپ کو معلوم ہے امروحہ میں ایک مزار پاک ہے جہاں پر بچھو ہوتے ہیں شاہر ویلائیت تو وہ کسی کو نہیں چھیڑتے اس ایریا میں جو ہے بلکہ کوئی اگر وہاں عرض کر کے لے جائے کہ میں اتنے عرضے کے لیے لے جا رہا ہوں بچھو تو وہاں سے جانے کے باوجود بھی وہ ڈنک نہیں مارتا کیا بات اتنا ان کا ماشاءاللہ محانی کا سغلوف ہے تو عرض کر کے کوئی لے جاتا ہے تجربہ کے طور پر تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ پھر وہاں سے دور جانے کے باوجود بھی نقصان نہیں پہنچاتا ان مذرگوں کا اس طرح سروحانی کا سروح ہے اب جو ہے ایک فارسی مقولہ ہے زبان شیری ملک گیری کہ اگر آپ کی زبان میں مٹھاس ہے تو لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے اور آپ کو اپنا حکمران تک تسلیم کر لیں گے اور آپ سلطنت کے مالک بھی ہو جائیں گے اپنی زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے جتنے صوفیہ اکرام ہیں وہ قرآن مجید کی اس آیت قولو لننا سے خسنا آپ فرمایے یہ لوگوں سے اچھی طرح سے جو ہے بات کیا کرو حسن اخلاق سے حسن سروح سے پیش آؤ تو جب انہوں نے یہ انداز اختیار کیا محبت کی خدمت کی اور اپنی زبان کی مٹھاس سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں جو آتا ہے قرآن مجید میں کہ جو آپ کے جانی دشمن تھے قان نہو ولیون حمیم وہ آپ کے جانسار غلام بن گئے آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے اسی طرح سے صوفیہ اکرام نے آپ کے اس طرزے تبلیغ کو اختیار کیا اور بقول شاعر کہ قدرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں اس واسطے رکھی نہیں ہڈی زبان میں تو یہ قدرت دین نرمی نرم گفتاری نرم مزاجی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور ان کا مینڈ شیٹ یہ تھا کہ جس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملاقات فرماتے تو پہلی ملاقات میں اس کے لیے اس کے فائدے کی کوئی نہ کوئی ایسی بات فرما دیتے کہ وہ آپ پر ایمان لائے نہ لائے آپ کے لیے اس کے دل سے عذابت میں کمی ہو جاتی رخصت ہو جاتی یعنی اپنا بنا لیتے پہلی ملاقات میں اللہ علیہ وسلم صاحب اسلام کا مستقبل امریکہ میں اصل میں میں دیکھا یہ ہے اسلام غالب آئے گا امریکہ ہو یا کوئی دوسری جگہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَعْذَنُوا وَأَنْتُمُ الْآَالَوْنَا اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٹھیک ہے اب ہم نے کہا کہ کچھ عقل مندی کا کام کرنے چاہیے اسلام تو غالب آئے گا کچھ محنت کر کے ہمارے ذریعے سے کوئی کام ہو جائے حضرت فرماتے ہیں ہمارے سرپرست شیخ الاسلام مدنینیہ ساتھ یہ مت سمجھے نہ کہ تم اسلام کو بچا رہے ہو بچانے والا اسلام کو رب ہے کیا ہوا اور اس نے بچایا ہے وہ ہی بچائے گا وہ ہی اسے غالب کرے گا بس تم اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بچا لو تو اس لیے یہ محنت ہو رہی ہے اور رہی وہ والی بات کہ طریقہ کار صوفیانہ اس کی وجہ کامل اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ان کے قول و فیل میں تازاد نہیں ہوتا تیسرا ان کا کامپیٹیشن نہیں ہے دنیا سے اس لیے دنیا ان کے راستے کی کبھی رکاوٹ نہیں بنی جب کامپیٹیشن نہیں تو اللہ مولا ہر بندہ آپ کو آزاد چھوڑ دے آپ کو ایک لطیفہ سناؤں یہ پریزنٹ مطرہ تھے فرانس کے صدر بڑے مشہور آدمی تھے ان کے پاس ایک وفت گیا انہوں نے کہا جی لوگ بڑی تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں اور فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے اسلام اس کا کچھ کرنا چاہیے کل کو اگر یہ مسلمان اکانویں فیصد ہو گئے تو پھر آپ کیا کریں گے کہہ لے گا بہت آسان طریقہ انہوں نے کہا کیا کہہ لے گا پھر میں مسلمان ہو جائے سبحان اللہ تو یہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے چالیس بیتالیس آدمی شہید کی آپ نے اور ساڑھے تین سو اسی دن مسلمان ہو گیا یہ رب کی حکمت ہے رب کی تدبیر بہت شاندہ کاش کہ ہم لوگ تھوڑی محنت اور کریں تو اپنے سامنے بہت زیادہ کامیابی دیکھ لیں گے ہمارے ہاں حضرت سستی بہت ہے بس مجھے اس کی شکایت جو میں آپ کے چینل کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں کہ کہیں ایک بیج زائع کریں سو بیج ڈالیں تو اس میں سے نوی پچھے نوی زائع ہو جاتے ہیں میرا ذاتی تجربہ میں وہاں رہتا ہوا پوری دنیا گھومتا ہوں وہاں اگر ایک بیج ڈالا جائے گا تو اسلام کے لیے اس وقت ویسٹ اور امریکہ نخلستان ہے کئی پودے نہیں آپ یقین کیجئے یہ بہلی سال جو میری ماں نے مجھے آنکھ کھول کے چلنا سکھایا ہے یہ اس کا تجربہ بتا رہا عمر میری کتنی بھی ہو تجربہ کم از کم دو تین سو سال کا ہے اسلام کے تعلق سے آپ آئیے کام کیجئے ٹھیک ہے پاکستان کی بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے لیکن ہمارے نبی نے وہ بھی امت ہے ایک آلڑ ہے جی میرے ساتھ جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی جی فرمائیں جی محمد مضفر علی لحول سے بہت رہا ہوں جی جی فرمائیں بھائی کیا سوال ہے آپ کا جی 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 میں مضفر سننا ہوں آپ کو ہاں جی غنث کتب عبدال اورہرے اورہرے عاشق جاندے اورہرے ہو ہاں جس منزل پہ عشق بچا رہے تھے غنث رب آرے پھے رہے ہو میرا سوال ہے کہ مان اللہ جناب حضرت سخی سرور کی اور آپ اپنی حجاتی میں کن کن بزرگوں سے خیال عزل کیا ہے ہی کیا جی رہ سے ہم نے پہلے بتایا تو ہے نیکس کالر دیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی اسلام علیکم جی جی والیکم سلام میرے بیٹو چھوٹے 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 سان اچھا اونہ دے میں پوچھ رہا میں پوچھ رہا کہ میں انہ دے بیت تھا میرے بچے چھوٹے چھوٹے سان بات میرے پیرو مکشد وفات پا گئے انہ دے بیت اور پیرو مکشد دکھ رہا ہاں یا انہ دے بیت میرے نالی ہے ٹھیک ہے جی نہیں نہیں آپ کے بیٹوں کی بیعت اس میں نہیں ہے لیکن میں صدیقی صاحب سے بعد میں پوچھ لیں گے ناظرین اکرام وقفے کا وقت ہو گیا درود پاک سنتے آپ بھی میں بھی انشاءاللہ تعالی اور جب واپس آئیں گے تو پھر اپنے کالرز کے سوالوں کے جواب بھی ہم لے گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اکرام جی صدیقی صاحب انہوں نے ایک تو پوچھا کہ ان کا سلسلہ نصب کیا تھا اور فیض کہاں کان سے حاصل کیا حضرت صلی اللہ علیہ جی سلسلہ نصب تو میں نے ارش کیا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے جعفری صادقات میں سے ہیں حضرت علی بھی ہوئے نا حضرت علی بھی ہوئے نا حضرت علی بھی مرتضی شیر خدا کی لیکن ہمارے علی بھی نصب اس کیلئے استعمال ہوتا ہے جو غیر فاطمی اولاد سے پیدا ہوتا ہے تو اس لئے یہ سید ہیں اور حسینی سید ہیں امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں جعفری صادقات میں سے ہیں اور انہوں نے فیض تو حاصل کی حضرت غوث پاک سے حضرت شیخ شاہ بدین سوروردی سے شیخ ندیم الدین سوروردی سے لیکن انہوں نے خلافت جو ہے بائی حضرت خواجہ موضو چشتی رحمت اللہ علیہ سے ان کی بارگاہ میں حضر ہوئے تو آپ قادری بھی ہیں بیتن اور خلافت کے اعتبار سے آپ چشتی ہیں آپ سے سلسل قادریہ اور چشتیہ دونوں کا فیدان جاریوں ساری ہیں سوال اور سوروردیہ تو ہے ہی ہے وہ تو اس میں شامل ہوئی گیا اچھا جی علامہ مسعود آمن صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہمارے کالر لیاکت پر سے کہ میں نے بیعت کی تھی ایک پیر صاحب کی وہ ویسال ہو گیا میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے کیا وہ بیعت میں میرے بچے بھی شامل تھے اور دوسرا ان کے ویسال کے بعد میں نہیں بیعت کر سکتا ہوں اصلا میں ان کی بیعت میں تو بچے شامل نہیں ہوں گے البتہ باپ کو اختیار ہے کہ اپنے بچے سے بچوں کی بیعت کروا دیں لیکن جب بچہ بالغ ہو جائیں تو پھر اس کو اپنا اختیار بھی موجود ہے کہ اس کی تجدید کریں اور اگر انہوں نے بلکل ہی ان سے کرا ہی نہیں تو یہ پیکج بیعت نہیں ہے کہ ان کو ہوئی تو پوری فیملی ایسا نہیں اچھا ویسال کے بعد دوبارہ بیعت کر سکتے ہیں وہ چاہیں تو طالب ہو سکتے ہیں اس کے لیے حضرت نے جبلہ ارشاد فرمایا تھا میں آپ کے خدمت پیش کرتا ہوں باپ ایک ہی ہوتا ہے چچا جتنے چاہے بنا لیں تو اس سے آپ کا جو پیر ہے وہ روحانی رشتہ وہ باپ ایک ہی ہے ہے جی بہت کم شاید ہی فیض آپ جس بزرگ سے چاہیں فیض جی بیعت برکت بزرگ کیا کر دیتے ساڑھے تین سو سے تو داتا صاحب نے آسل کیا اور ویسے تو حضرت آتو رہا ہے ہیڈکوارٹر سے جی ہیڈکوارٹر سے وہی سارا وہی تقسیم اچھا جی واپس آ جاتے یہ شہادت گئے انفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اسلام کا مستقبل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مستقبل شاندار ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں مسلمان مسلمان بن جائے تو اس کو دیکھ کے لوگ مسلمان بن جائے میں نے چھوٹی سی بات کہی اور ذاتی تجربے کی بنیاد پہ جتنا ٹائم آپ چاہیں لیں اور ثابت بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی یہاں نہیں تو کئی اور اس اسلام سے جو اصل اسلام ہے اب آج پرابلم باقی نہیں ہے میرے ذاتی تجربے پوری دنیا گھومتا ہوں ہزاروں میل ہفتہ وار چلتا ہوں وہ اسلام جو ہم پیش کر رہے ہیں یا پیش کرنے دے رہے ہیں اور وہاں مضائمت نہیں کرتے ہیں وہاں پرابلم آرے گی اور وہ صحیح اسلام صوفی اسلام آپ جائیے سیلف لیسلی پیغام ان کو دیجئے ان سے یہ بات پتا نہ چلی کہ آپ اپنے آپ کو سوپیریئر سمجھتے ہیں ان کو انفیریئر سمجھتے ہیں اور یہ صوفیوں ہی کا طریقہ ہے سامنے والے کو وہ جو کتاب ہے ایون ڈی انجلز آسک امریکل نے لکھی ہے بڑی خوفلاک اس نے کہا کہ یہ جو ایک جگہ وہ خواتین جاتی تھی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں تو مولی صاحب نے کہا خبردار مسجد میں نہ آیا کرو ایک جمعہ پہ کچھ کم تعداد ہوئی دوسرے پہ پھر انہوں نے ڈھانٹا تیسے پہ انہوں نے کوئی زبان بڑی غلط استعمال کر دی تو کہہ رہے ایک سو پچیس جو عیسائیت سے مسلمان ہوئی تھی مولوی صاحب کے روئیے کی وجہ سے سختگیری کی وجہ سے واپس اپنے مذہب میں چلی تھے اصلا بہت چھوٹا سا نکتہ ہے رائی صاحب دل سے بات نکلتی ہے تو دل میں پہنچتی ہے وی مسلمز ارناتھ ہیر تو کانکر در ورڈ وی مسلمز ارناتھ ہیر تو کانکر در ہارت ویسی ارناتھ ہیر ویسی ارناتھ ہیر ویسی ارناتھ ہیر نا روپیہ نا مقام ویسی ارناتھ ہیر ویسی ارناتھ ہیر ویسی ارناتھ ہیر بہت سے نہیں کسی اور جنہا جو کوئر کیسے ایکوائر دل ایسی دل ایسی ایسی سبحان اللہ یہ قوتِ عشق سے ہر پست کو بالہ کرنا یہ نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے اگر چند دن کے لیے ٹی وی پہ کوئی مبلغ بن گیا ہے تو زیادہ دن نہیں رہے گا تیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساویر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے وہاں پیور آ رہی ہے نا حضرت وہاں پیور آ رہی ہے اور وہ آ رہی ہے صوفیاء کرام کے اس کے علاقے اور پائپ لائن نہیں ہے ثابت کیا جا چکا ہے کیا جا سکتا ہے کیا جاتا رہے گا قیامت نہیں تو تجربے کر کے دیکھ لیں پھر جی مدید صاحب یہ کیسی بات کر دی علامہ مسعود نے کمال بات دی سبحانہ ہی متاثر نظر آتا ہے انہیں ہر بات میں وہاں کی مثالیں نظر آ جاتی ہیں وہ مغربی مفکرین کی جو ہے حوالے لکھے آ جاتے ہیں حالیہ واقعہ ہوا نیوزی لینڈ میں ہم سب کے دل جو ہے وہ غم سے دل گرفتہ ہیں بڑا اچھا طرز عمل ہے وہاں کی وزیراعظم کا ہم خراجہ تحسین پیش کرتے ہیں اللہ ان کے اس حسن عمل کی جزا ہم نے دعا مانگ دی ہے انشاءاللہ وہ مسلمان ہوں جی انشاءاللہ آپ بھی دعا مانگ دیجئے امان شی صورت میں اللہ ان کو اس کی جزا تا فرمائے لیکن بات یہ کہ مغربی معاشرہ جو ہے وہ اب آکے ارتکائی مراحل سے گزر کے انسانی حقوق کے مجموعے تک پہنچا ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا ایک چارٹر تیار کیا ہے لیکن ہر مرتبہ ادفا باللتی ہی احسن آپ نے برائی کا جواب جو ہے وہ بھلائی سے دیا آپ نے محبت سے دیا جنہوں نے آپ کو ستایا جنہوں نے آپ کو پریشان کیا آپ نے ان پر اپنا مال و دولت نشاور کیا اپنے آبائی جو جہداد تھی وہ تک جو ہے اپنے حاسدین میں تقسیم فرما دی اپنے حصے میں بنجر زمین آئی آپ نے اس کو جو ہے محنت مشکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ اس میں جو ہے وہ اتنی برکت ہو گئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم آج جس طرح حضرت نے فرمایا کہ پوری جو ہے وہ ویسٹ کے سرزمین امریکہ یورپ جو ہے وہ منتظر ہے اسلام کا ڈاک سب ایک بڑی مشہور کتاب ہے مائی فوز اینڈ فرینڈز یہ کئیل گابا کی کتاب ہے جو مسلمان ہو گئے تھے کئیل گابا کے بعد میں خان لطیب گابا بن گئے پہلے کا نیہ علال گابا تھی تو جس دن وہ مسلمان ہوئے بادسہ احمد حسن نے علامہ اقبال تھے سار عبدالقادر تھے مولانا غلام مرشد جو مرہوم تھے تو اس نے کھڑے ہو کہا کہ بھائی اسلام کی یہ جو چیز ہے اس نے مجھے گرویدہ کر لیا کہ دو منٹ پہلے میں پلیت تھا یا میں گناہگار تھا اور میں کافر تھا میں نے کلمہ پڑا ہے اب میں اور اقبال برابر ہو گئے کیا باز ہے میں اور اقبال دونوں ایک کلاس میں پانی پڑی گئے اولیاء اکرام مسعود صاحب نے کہا کہ ان کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو کن کی تحفیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی ہوتی ہے ان کو وہ برکات نصیب ہو جاتی ہیں تو وہ دلوں کو فتح کرتے ہیں جی جی میں عرض کروں اس میں ایک بات جیسے میرے سامنے یہ نائنٹیٹی نیوز کا چائے کا کپ پڑا ہوا ہے میں آپ کی اس بات کی وضاحت کے لیے اپنے ایک شیر عرض کروں گا کہ جو فانی نے فانی کو فانی دیا تو باقی نے فانی کو باقی کیا کرے گا جو اپنی انا کو فنا عطا ہوگی رب سے اسی کو بقا ان بذرگوں نے جو فیل تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دیا اور فیل کرنے پر اپنی ذات کی نفی کی اپنی انا کو فنا کیا رب کی رضا پر اس نے ہمیں توفیق دی اس عمل کی انشاءاللہ اپنے اس عمل کو آخرت میں دیکھیں گے اور جتنے عامال بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کیلئے کیے اپنی ذات کو اپنی انا کو فنا کرتے ہوئے کیے انشاءاللہ اس سے ان کو بقا حاصل ہوگی دار بقا میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجرہ سوا وطا فرمائے گا یہی نقطہ مسود صاحب سیدنا عبدالقادر جلانی کا قول مبارگی آدھاتا ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے سارے خیر کے کاموں میں سب سے مفید کام جو پایا وہ مخلوق کو کھانا کھلانا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مخلوق کی محبت عبدالقادر کے دل میں ڈال دی تو یہ جو آپ کی بات ہے کہ وہ دلوں کو فتح کرتے تھے عبادت بھی کرنا ہے سارے فرائض انجام دینے سب کچھ کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتبا کی کوشش بھی کر دی ہے ٹھیک ہے لیکن سب سے آسان جو راستہ مجھے لگا وہ راستہ رد ہوئی نہیں سکتا اور وہ گئی ہے سبحان اللہ انسانی میرا رب جیسے ایک باپ اپنے دو بیٹوں کو آپس میں جب خوش دیکھتا ہے اس کی روح خوش ہو جائے ایسے میرے رب نے جو فرمایا آپ کے علم میں ہے جب وہ اپنے بندوں کو آپس میں پیار کرتا ہوا دیکھتا ہے توڑتا نہیں جوڑتا ہوا دیکھ میرا رب راضی ہو جاتا اس کو کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری صفائی ستھرائی ہمیں عالی مقام پر لے جانے کے لیے ہے وہ ایچاہتا ہے کہ یہ میری آیال ہیں تم آپس میں مکنے اب دیکھیں یہ ہماری تعلیمات اور ہم دوسری بار جواب حلکا سا پیش کروں جو آپ زیادہ تفصیل نہیں کر سکے اس میں اور اس کی یہ میں نے سارے تین سو سال پہلے دیکھا یورپ میں ڈارک ایجز مسلم دنیا میں گولڈن ایجز تو میرے خیال میں آیا آپ سپین کا دور ذکر کریں جی یہ تقریباً تین سو سال پہ اب اس وقت تو اسلام کی ضرورت تھی گولڈن ایج تھا آ سکتا تھا خالہ بھی موجود تھا لیکن ایسا نہیں ہوا یہ رب کی حکمتیں ہیں کیونکہ رب کی دنیا ہے آپ کی خواہی سے نہیں چلتی رب کی پلاک سے چلتی سارے تین سو برس میں سب آزادیاں مل گئیں انسان جو چاہتا تھا اسے مل گیا دولت مل گئی طاقت مل گئی آج تک اس غلامی سے ہاں آقا بدل دیئے بادشاہ بدلے گئے پارلیمنٹ آگئی کانگریس آگئی عوام کے اختیار میں دے دیا سکون نہیں مل گئی آزادی نہیں مل گئی کیوں اب سوسائیٹی کی غلامی اختیار کر لی انسان نے پہلے ایک بادشاہ تھا اب سوسائیٹی کی پوری اور پھر نفس کی غلامی کا علم تو آپ کو آئی آج اس غلامی سے انسان کو جو نجات دے سکتا ہے وہ اسلام اور صوفیان انداز اللہ بذکر اللہ تک مل گئی اور اس کی تفصیل الحمدللہ آپ کی دعا سے بزرگوں کی دعا سے اس کتاب میں ہم نے ایک ہزار سے زیادہ سوالات کے جوابات جو انگریزوں کو بھی یعنی غیر مسلموں کو بھی نہیں مال لو الحمدللہ سمیت میں نے رات وہاں جہاں کانفرنس میں آپ سے ملاقات ہوئی تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے سٹیج پہ مفتی منوی بروان صاحبی تشریفان تو میں نے ایک چپٹر پڑھ لیا وہ جو خواتین کے حقوق کے والے سے ہے یہ کتاب میں نے پیش کری اپنے قریبی گھر پہ چرچ میں نے لے جا کے اس کو دی وہ پڑوسی کا حق بھی پہلے ہے صحیح اور وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں تو یہ لکھی میں نے پیش کر تو اس نے فورن کانٹینٹ فیرست کہل گی کہ یہ میں عورتوں کا سیکشن جو ہے وہ پہلے پڑھوں گی اگر مجھے پسند آیا تو پوری کتاب پڑھوں گی بہت اچھا ایک ہفتے میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ لیجی اور نہیں تو تجھے واپس کر دوں گی اچھا میں نے کہا I have no problem اب میں نے کتاب دی ایک ہفتے بعد اتفاق کی ملاقات تو میں نے پوچھا بھئی کیا حال ہے کہنے میں نے پوری کتاب پڑھ لی میں نے کہا نہیں I don't care about the whole book I care آپ نے وومن سیکشن پڑھا غصہ ہو کے کہنے لگی میں نے تجھ سے کہا تھا اورتوں کا سیکشن پہلے پڑھوں گی اس کے بعد کتاب پڑھوں گی تو ضرور میں نے پڑھا اور اس نے ایک جملہ کہا غازی صاحب میں پیش کرنے چاہتا ہوں اپنے بہن بیٹیوں کو ناظرین کو پوری قوم جہاں جاتا اس نے کہا I have no idea that I will ever become Muslim or not but I will start taking hijab from tomorrow یہ تو hijab نے عورت کو ڈاؤن کرنے کے لیے بنایا ہے اور یہاں عورت کو کم سا مقام یہ hijab دے رہا ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں یہ بات اور ایک عورت ہی آنسو آنے میں نے کتاب پیش کری رونے نن چرچ کی ستر سال کے قریب عمر میں نے کہا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جو آپ کو دکھ ہوا کہنے نہیں مجھے خوشی ہوئی میں نے ایسا قوم سا میں نے خوشی کا کام کیا کہ جو آپ کو خوشی ہوئی اگر یہ خوشی کیا سون کہتی ہے کہ ٹائٹل دیکھ کے مجھے محسوس ہو رہا ہے now I will learn the complete information about Islam مجھے اس کی خوشی ہو رہا ہے لوگ انتظار کر بھائی صاحب میں یہ تڑپ رہی ہے تڑپ رہی ہے زمین بیس کی تڑپ رہی ہے اسلام کے لیے اور ہمارے نبی کا پیغام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قرآن کا پیغام بھئی رحمت العالمین کا دین رحمت العالمین کا رحمت ہی رحمت ہے چفکت ہی چفکت ہے محبت ہی محبت ہے ان کا جو کام وہ دین سلامتی محبت کا دین ہے اور محبت سے پھیلا ہے محبت سے باقی رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سچی غلامی کا یہ ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جز دین کے لئے وہ تقالیف اٹھائیں جو آپ خود فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں میرے سے زیادہ کوئی ستایا نہیں ہے جی مدی ستایاں آخری تکریف ہو غیر صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سنا حضرت سے کہ انسانی ترقی کی تقریباً میراج ہے یوفوریا سٹیج پہ انسانی ذہن پہنچ چکا ہے ہر طرح کی سہولت حاصل ہے مادی ترقی کی جو ہے نا ایسی ایسی چاند پہ کمن ڈال دی ہے لیکن روحانی طور پر خالی ہے انسان سکون کی تلاش میں ہے بہت نیچے چلا گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جن کو اس درد کا مداوہ کرنا تھا وہ ان کی ذہنی سطح سے واقف نہیں ہیں انہوں نے کلاشن کو پھر اٹھا لی انہوں نے کلاشن کو پھر اٹھا لی بات یہ تھی کہ اس دور میں ایسے انسانگی ایسے مبلک کی ضرورت تھی جو مادیت اور روحانیت کا مجموعہ ہو جو حسین و قدیم کا امتزاج ہو جو آپ کی طرح حکمت سے محبت سے انسانی مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کر سکے ان تک انسان کی جو ہے وہ اقلی دلائل کے ذریعے تعلیمات پہنچا سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے ہمارے مذہبی طبقے کو خاص دور پہ اسلامی تعلیمات پر عمل کی زیارہ ضرورت ہے کیونکہ لوگ سرچ کرتے ہیں لوگ کانوں سے نہیں لوگ آنکھوں سے بدلتے ہیں آپ کا عمل جو ہے وہ لوگوں کو اسلام کی طرف لائے گا آپ کا پیغام محبت لوگوں سے لائے گا آپ کی ڈیلنگز کیسی ہیں اس کو دیکھے لوگ مسلمان ہوں گے تو سیدنا سخی سرور رحمت اللہ تعالیٰ کی حیات مبارکہ سے میں اپنے لیے اپنے تمام علماء کے لیے جن کے اوپر دینِ متین کی تبلیغ کی ذمہ داری آئد ہوتی ہے جس طریقے سے حضرت نے ساری زندگی ظلم سہا تکلیفیں سہی لیکن کوئی جو ہے وہ آپ نے بددعا کا کلمہ زبان سے نہیں سلام اس پر آپ نے خیر کی بات کی آپ نے خیر کی بات کی حضرت نے فرمایا آج کامیان وہ ہوگا جس کا دماغ عالمانہ اور دل صوفیانہ سبحان اللہ سبحان صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ یہ ہماری ملاقات یہ علمی مجالز جاری رہیں گے اب میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے انشاءاللہ میں ایک مہینے میں کوئی دو دن کے لیے کراچی آیا کروں گا کہاں سے انشاءاللہ پروگرام کیا کریں گے علاوہ مسود جب آپ نے آنا ہے امریکہ سے اب آپ پہ فرض بھی ہے آپ آیا کریں گے پروگرام میں میں تو سمجھتا ہوں اتنی آسانی سے پیغام پہنچ رہا ہے کون نہیں آئے گا بہت شکریہ آپ کا ناظرین ایکرام بہت مقصر سا وقفہ ناظرین ایکرام کتاب الشفاہ سے نسخے کا وقت ہو گیا یہ عذاب قبر سے حفاظت کا نسخہ ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص جمعہ کے دن سورة القاف کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے رسط میں کبھی بھی کمی نہیں آتی شرط یہ ہے کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں سعید علی مرتضی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی سخاوت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں میں سردار اور بزرگ ہو جاتا ہے ناظرین ایکرام آج کے روزنامہ 92 میں مضمون ہے عدرت سلطان صحیح صدر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اس نعرے کے لئے تیار ہو جائیے جو گلی گلی گونج رہا ہے اور تا قیامت انشاءاللہ گونجتا رہے گا میرے تینوں مہمان بھی مل کے نعرہ لگائیں گے میرے سامین ناظرین سب زوردار نعرہ لگانا ہے کسی ڈر اور خوف کے بغیر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی راشد آزم منقبت بارگاہ حضرت سلطان سخی سرور رحمت اللہ علیہ پیش فرماتیں جی راشد محمد کے گلستان کا محمد کے گلستان کا گلتر ہے سخی سرور علی مرتضی کا نور گوھر ہے سخی سرور محمد کے گل گل ستاں گلے گلے تر ہے سخی سرور خدا کی دین کی تبلیغ میں کوشار ہر دم جہاں جیسے ہوا روشن وہ اقتر ہے سخی سرور محمد کے گل ستاں گلے گلے تر ہے سخی سرور ہوا ہے سخ رو دی بر پر لٹا دی جانبی اپنی ہوا ہے سخ رو دی بر پر لٹا دی جانبی اپنی جہاں کا پیش واہ ہے خوش مقدر ہے سخی سرور محمد کے گل ستاں گلے تر ہے سخی سرور دعا ہوتی ہے ساجد اتائیں اب بھی جاری ہیں دعا ہوتی ہے ساجد اتائیں اب بھی جاری ہیں ہوا جنت نہ کر دے دیں گے ہمیں کو سر سخی سرور سخی سرور سخی سرور سخی سرور سخی سرور سخی سرور جاسد اتائیں اب بھی جاری ہیں خوش مقدر ہوا compensation کی ، سڈیاری ہے سخی سرور سخی سرور سور محمدم